آمن اسمه دواء وذکره شفاء حیما صلوات برمحمد و آپ حضرہ سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ قوحید کی تلاوت فرما کے مرہومہ محتاب جہاں صاحبہ بنت شہنشاہ حسین صاحب زوجہ مہر عباس صاحب کی روح کو عیسال فرماتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعیم اہدنا السراط المستقین سراط الذین نعمتا علیہم و ایر المعبود علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احاد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احاد کذلک اللہ رب اللہ مصل على محمد و آل محمد میری ظاہری قیفیت کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اللہ کا شکر یہ ہے کہ آواز ٹھیک ہے ہاں الحمدللہ کل شام کو بخار آیا ایک و ایک بجے تک کھالی دوہ ٹھیک ہو گئے تین بجے پھر اس نے ریپیٹ کیا بھور میں تو تین بجے کہاں جاتے ہیں وہ ایک رکھی تھی وہ کھا لیا اس کا نتیجہ یہ گی جتنے جوائنٹ ہیں وہ سب جام ہو گئے ابھی تو بیچاروں نے بہت مشکل سے ہم کو اٹھایا ہے پیشاب کا اس لئے میں اوپر نہیں چڑھ پایا معذرت چاہتا اس کو اب آپ کہیں گے کہ تو آنے ہی نہیں چاہیے تھا ایک بات معقول ہے لیکن مشکل یہ کیا ہے نا کہ اول تو جب تک آپ پہنچیں گے نہیں تب تک آدمی کو یقین نہیں ہوگا کہ واقعا ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے جو حالات ہیں جو ماحول ہے دوسری چیز یہ کہ مجھے غیرت یہ آئی ہے کہ یہ تاریخ مہینے دی تھی میں نے کہا بھئی آپ فیلہ تاریخ کو کر لیا تو اب اچانک ہم صبح ساتھ وجہ اٹھ کے فون کریں کوئی انتظام کر لو تو وہ بھلی بات نہیں تھی بہرحال کوئی ایک بزرگ خطیب تھے مرہو میں کافی ہے کہیں لگے کہ جب ایک دوست نے ہمارے کہا کہ جب تم کہتے ہو تبیہ ٹھیک نہیں ہے تو بڑھیا مجلس پڑ دیتے ہو یہ چکر کیا ہے تمہارا تو کہا چکر یہ ہے کہ جب تبیہ ٹھیک نہیں ہوتی تو کہتے ہیں یا اللہ مدد تو جب اپنے کو گدھر سے لگا لیا مدد آگئی ہو گیا کام اور جب بڑھتے ہیں صاحب ہم تو تیاری کر کے آئے ٹائٹائے فش بہرحال میں بارہ بجے تک انشاءاللہ یہ مہینہ ربیعال اول کا ہے رسول اللہ کی ولادت کا مہینہ اور ہمارے اور آپ کے امام امام صادق صلی اللہ علیہ ویلادت کا مہینہ پیغمبر کی ذات اللہ فرماتا لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقُتُ الْأَفْلَاكَ میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ پیدا ہی نہ کرتا تو رسول اللہ کے صدقے میں پوری دنیا خلق ہوئے ہے نا پوری کائنات حضرت کے طفیل میں خلق ہوئے ایک وہ بہت مشہور آیت ہے اس کا مطلب بتائیے کیا ہوا وَمَا بولیے ارسلناکہ اللہ رحمتن لِلْعَالَمِين پیغمبر ہم نے آپ کو کائنات کے لیے نا آلمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا تو آلمین کا مطلب یہ دنیا خالی نہیں ہے اس سے پہلے جو آلم تھے ارواح کے اس میں بھی آج بھی کل برزخ کے آلم میں بھی عرصوں عالم قیامت میں بھی بلکہ آدمی اگر غور کرے تو کیا لطف ہے وہ خدا جو اپنے لیے فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین وہی خدا اپنے حبیب کے لیے فرماتا ہے وَمَا جلدی جلدی سناتا ہوں جلدی 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 سناتا ہے وہ میں نے جس آئے کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کی شانِ نزول بڑی زبردست ہے یہ آیت کب نازل ہوئی ابھی ترجمہ بھی کرتا ہوں سمجھاتا ہوں ایک ہم لوگوں میں اور اس وقت کے لوگوں میں بڑا فرق ہے ہم لوگ چوری بھی کرتے ہیں بول یہ سینہ زوری بھی کرتے ہیں بدماشی بھی کرتے ہیں ہوا باقبا پہن کے آپ سے اپنے کو بہتر بھی سمجھتے ہیں یہ ہم لوگوں کا حال ہے لیکن اس زمانے کے لوگ شریف تھے اگر گناہ کرتے تھے تو ان کو احساس ہوتا تھا کہ غلط کیا ویسے ہی ایک آدمی تھا پیغمبر کے زمانے جو ہے وہ صحابی کہلائے گا تو ایک صحابی بیچارے ان سے کچھ چوک ہو گئی واللہ عالم کیا گناہ ہو گیا ان سے اب وہ اتتہ شرمندہ ہوئے کہ وہ گھر سے نکلنے ہی چھوڑ دیا کہ ہم سے گناہ ہو گیا ایک دن گھر سے نکلے سامنے دیکھا امام حسن اور امام حسن ویسے ہی ایک آدمی تھا سنی ہے سلامات برمحمد ہاں گھر سے نکلے دیکھا سامنے امام حسن علیہ السلام اور امام حسن انہوں نے کہا بہت بڑی چانس ہے کام ہو گیا دوڑ کے دونوں اماموں کو اٹھایا کاندھے بٹھا لیا اور اس کے بعد سیدھا رسول اللہ کے پاس پہنچا سرکار ان کو لے کے آیا صاحب غلطی ہو گئی یا رسول اللہ یہ آپ کے اس انداز سے وہ گڑ گڑایا کہ روایت کہتی رسول اللہ کو حسی آگئی اور اتنی حسی آگئی دیکھئے حسنے کے لیے بھی جو ہمارے ہاں شریعت میں گائیڈ لائن ہے نا کہا لگا کہ حسنے کو منع کیا گیا روایت کہتی ہے مومن کا حسنا بس مسکرہ دینا تو مومن ہاں ہاں کر کے نہیں ہستا بستا ہے مسکرہ دیتا ہے کہتے ہیں لیکن وہ اس انداز سے امام حسن امام حسین کو وسیلہ بنا کے گیا اور ایسی فریاد کی کہ رسول اللہ ایسا مسکرائے کہ دندان مبارک باہر دکھنے لگے ہاتھ رکھ لیا پیغمبر نے وروایہ لے آئے اوٹی کے جاؤ جیسے ہی پیغمبر نے اس کی بات قبول کی جبریل آگئے اب یہی سے مجلس کا آقا ہے جبریل آگئے اس آیت کو لے کے جو میں نے خدبے کے بعد پڑھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّلَمُواْ اَنْفُسَهُمْ جَاؤُوْكُ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا جاؤک میرے حبیب اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے تو آپ کے پاس آنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس آ کے یہ استغفار کریں خالی آنے سے کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ساکھ کہا نا تمہارے استغفار سے بھی کچھ نہیں ہوگا وَاسْتَغْفَرَ اللَّهُمُ الرَّسُولِ اور ان کے لیے ہم آپ پیغمبر بھی استغفار کر دے اب قرآن کہتا ہے لَوْغَجَدُ اللَّهَ التَّوَّابَ الرَّحِيمَةَ تب دیکھو گے تم اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے مگر شرط کیا ہے سر ہمائے نبی کے پاس آؤ ہے نا شرط یہ ہے وہاں آ کے ہاتھ اٹھاؤ نئے کے ہاتھ اٹھاؤ ہمان نبی بھی اگر کہہ دے پکی بات ہے کام ہو جائے گا سلوات برمحمد پکا پکا ہے کہ کام بولیے ہو جائے گا اب یہاں سے ایک سوال ہے اصول دین کہتے ہیں پانچ اول توحید دوسرے عادل ہے حتی نبوت کا ذکر بعد میں ہے عادل کا ذکر پہلے ہے حتی امامت کا ذکر بعد میں ہے عادل کا ذکر توحید کے جسٹ آفٹر کیا ہے عادل ہے قرآن مجید عدالت پر بہر زور دیتا ہے بے پناہ زور دیتا ہے یہ جو ہم لوگوں کے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام میں کہے شادی جائز ہے بولیے چار کہاں لکھا ہے کہاں قرآن میں لکھا ہے ہاں قرآن میں لکھا ہے ایک کی بات ہی نے دو سے سٹارٹ ہے قرآن میں ہے لیکن ذرا قرآن پڑھو تب سمجھ میں آئے گا ایسی شرط لگا دی ہے قرآن نے کہ ایک سے زیادہ کئی بکانی نہیں ہے آج میں قرآن سمجھیں تو پہلے اب جو دیکھیں ایک شرط کیا ہے پوچھئے کوئی کر پائے گا فَنْكَهُ مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء نکاح کرو جو عورتیں تم کو ٹھیک ٹھاک لگیں مطلب ایمان ہو تقویٰ ہو مطلب یہ شاید فَنْكَهُ مَا تَعْبَ لَكُمْ جو طیب ہوں پاکیزہ ہوں ان سے نکاح کرلو تم مَثْنَا دو ایک سے سٹارٹ نہیں کیا قرآن نے کتنے سے ہے دو وَفْلَافَ بولیے تین وَرْرُبَعَ چاہ تو قرآن کی آیت کیا ہے شادیہ کرو ٹھیک ٹھاک مومنہ عورتوں سے کم از کم دو یا تین یا اس کے بعد والا جملہ سنیے پھر قرآن کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُ اور اگر ذرا سا تم کو ڈر بھی ہے کہ ہم عدالت نہیں برک پائیں گے دونوں میں فَوَاحِدَ خَبَرْدَار ایک سے آگے مت بڑھنا اب بتائیے قرآن نے ایک شادی کی بات کیا کیا چار شادی کی بات کیا اجازت اس لیے ہے تاکہ کوئی دروازہ بند نہ ہو صلوات ورنہ آپ غور فرمانے شرط ایسی لگا دی ہے وہی چیز اب آئیے قرآن مجید میں بہت تاقید ہے ہم لوگوں کا مزاج کیا ہے اس میں مبارک جناب کا میری عادت ہے میں کیا بتاؤں آئے شیرو صاحب ہم لوگوں کا مزاج کیا ہے کہاں کے ہیں آپ تو لکھنو کے ہیں اکثر آتے جاتے بچارے مل جاتے ہیں اچھا آدمی جو ہے وہ احسان کا بندہ ہے کسی کے ساتھ کچھ نیکی کر دیجئے اب ایک دن یہ مل گئے یہی کہ لگے رہے مولانا آ جائیے بہو اللہ کلچے نہاریاں کھا لیجئے اب نہیں نہیں ہم کو تو یہ پر ہے اے بہو آ جائیے واللہ تو ایک کلچے نہاری ہم نے ان کی کھا لی تب سے دوستی ہو گئی بہت شرمندی مثال ہے کوئی ما اس کے بعد جو ہے پتا چلا کہ صاحب یہ تو بڑے گڑبڑ آدمی ہیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے معاذ اللہ لیکن چونکہ ہم کلچے نہاریاں کھا چکے ہیں لہٰذا کوئی بھی ان کی کوئی برائی کرتا ہے میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی شیرو جیسا مومن آدمی پورے درگاہ کے علاقے میں نہیں ہے یہ ہو گیا نا اس کے برخلاف آپ ہیں یہ بڑے مومن آدمی بڑے اللہ والے آدمی ایک دن کہہ رہے تھے یار یہ مولوی لوگ بھائی ایسے ہی ہیں اتفاق سے میں نے سن لیا تب سے ان سے تھوڑی سی اندر قدورت آگئی اب جب لوگ تعریف کرتے ہیں ہمیں چھوڑو کیا نام ہے آپ کا ہمیں چھوڑا رہے ہیں آج بھی کوئی آدمی ہے یہ کیوں کر رہے ہیں ہم چونکہ ان سے ہماری پڑتی نہیں ہے اس لئے ان کی اچھی بات بھی ہم کو بری لگتی ہے ان کے کلچے نہاریوں کا احسان ہے اس لئے ان کی خراب بات بھی قرآن نے کیا کہا خبر بات خبردار نہ کلچے نہاری نہ اگر تم کو کوئی گالی بھی دے دے حق سے مت ہٹو آپ قرآن کی آیت سنیئے قرآن کہے کیا رہا ہے سب سے مشکل جانتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہے اتنا بڑھیا دین ہمارے پاس ہے مگر اب قرآن کا جملہ سنیئے کیا ہے اللہ فرمتا اللہ یجرمنکم شنعان قوم الا اللہ تعدلو خبردار کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ اکسا دے کہ تم عدالت کے خلاف چلے جاؤ کچھ سمجھ میں آیا سر لاکھ دشمنی ہے مگر بات صحیح ہے تو بولو سمجھ میں آئی ہے نا وہ شادی سے لکھے آپ جتنا قرآن پڑھی جگہ بہت تاقید ہے عدالت 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 جو خدا اپنے بندوں کے لئے عدالت چاہ رہا ہے وہ خدا خدا دل نہیں ہوگا ہاں ہے نا اب یہ آیت جب ہی پڑھی تھی اس کے بعد ہم اللہ کی عدالت تو کیسے ثابت کر پائیں گے پھر سے دورا دو آیت ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْغِلِمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكُ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا اگر وہ میرے نبی کے پاس آ جاتے فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ اور رسول اللہ کے پاس آکے استغفار کرتے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور ان کے لئے رسول اللہ بھی بولیے استغفار کر دیتے کہہ دیتے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَا وَرْرَحِيمَ تب دیکھتے اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے اس آیت کے بعد اللہ کی عدالت کو ثابت کر پائیں گے ہم مولانا کیوں قضاب قرآن کہتا ہمارے نبی کے پاس آؤ وہ قصہ بھی سنایا کہ اس نے امام حسن کو ادھر امام حسن کو ادھر بیٹال کے پہنچ گیا صاحب صاحب سرکات ہے نا لیکن اس آیت کے بعد پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں نہیں سمجھا پا رہا ہوں اس آیت کے بعد آپ اللہ کی عدالت ثابت کر پائیں گے ہم لوگ کہ کیوں قضاب اب تو رسول اللہ ہے نہیں ان کا تو انتقال ہو گیا نا چودہ سو سال کے بعد ہم لکھنو میں پیدا ہوئے تو ہمائی کیا غلطی ہے گناہ تو ہم سے بھی ہوا ہے ہم کہاں جائیں اجھا جبکہ اس زمانے کے بددو زیادہ بتر تھے آج کے لوگوں کے مقابلے میں سمجھے وہ شرابی کوابی لوگ بددو ان کے لئے اتنا بڑھیا انتظام اتنا بڑھیا جگاڑ کہ ہمارے نبی کے پاس آ جاؤ ہمارے نبی کہہ دیں گے تمہاں کام ہو جائے گا تو آج ہم سے جو گناہ ہو رہا ہے ہم کہاں جائیں بولیے ہم سے بھی تو ہو رہا ہے نا ہمارے آپ کے پاس دو کے علاوہ تیسرا آپشن نہیں ہے یا تو اللہ کو غیر عادل مان لیجیے اور یا ماننا پڑے گا جیسے کل بخشش کا ذریعہ تھے وہ ایسے ہی آج بھی بخشش کا ذریعہ تھے صلحہ آخدار محمد آجاؤ موسی رضا یہاں آجاؤ اور اور فرمایا آپ نے تو ہمارے اچھا اسی چیز کو آپ کے ہاں حصول دین کہتے ہیں سر پانچ توحید ادل نبوت امامت قیامت دوسرے بھائیوں کے ہاں کتی ہے حصول دین تین توحید نبوت قیامت تو امامت چلو نکال دو کوئی بات نہیں ہے یہ عدالت کیوں نکال دیا ہے نا جب لوگ میٹر حل نہیں کر پائے تو ان کے لئے آسان طریقہ یہی تھا کہ عدالت ہی نکال دو سلوہ آخدار محمد بس جلدی جلدی دو تین باتیں ہیں اور میں آپ کے خدمت میں نقل کر دوں تو اب قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نبی کے پاس آو گے بولیے تمہارا کام یہ تو ہو گیا قرآن اب آئیے خود رسول اللہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں جھٹے امام روایت نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ خطبہ دو رہے تھے دوران خطبہ حضرت نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے اور دوران خطبہ پیغمبر نے فرمایا میری حیات بھی خیر ہے اور میری موت بھی خیر ہے پھر وجہ بتائی فَأَمَّا حَيَاتِ میری حیات کیوں خیر ہے اس لیے کہ میرے ذریعے سے اللہ نے تم کو بولیے ہدایت دی جہنم کی نجات آگ سے نجات یہ تو سب کی سمجھ میں آ جائے گا وَأَمَّا مَمَاتِ میری موت بھی تمہارے لئے خیر ہے وہ کیسے پیغمبر نے فرمایا فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَدُ عَلَيَّ اس لیے کہ تمہارے آمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں بس سنیے یہی پر رکوم گدس میں نبی نے کیا فرمایا فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَدُوا آج آپ کے دل میں اور جو ہے وہ خواہش پیداوری نہیں اور بڑھاؤ اس کو جیسے ہی نیکی بڑھ کے کرنے کا جذبہ پیدا ہو سمجھ جاؤ رسول اللہ کی دعا لگ گئی ہے اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا تمہارے آمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں فَمَا كَانَ مِنْ حِسَنٍ اِزْدَتُ لَكُمْ اگر آمال اچھے ہیں اضافے کی دعا کرتا وَمَا كَانَ مِنْ قَبِيحِمْ اور اگر آمال تمہارے خراب ہیں اب جملہ سنیے فرماتے ہیں استغفرت لکُمْ میں تمہارے لیے استغفار کرتا رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ آج بھی میرے آمال تمہیں سامنے پیش ہوتے ہیں اگر اچھے ہیں اضافے کی دعا کرتا اگر آمال خراب ہیں تو حضرت نے کیا فرمایا استغفار کرتا اب یہی سے دو لائنیں چلتی ہیں ایک قرآن رسول اللہ اہلِ بیت اصحاب علماء دوسری لائن وہی سے اسٹارٹ ہوئی ہے منافقین حکام اور آج تک ان کے پیروکار سلوات دو لائن چلتی ہیں لہذا اب دو منٹ ذرا سا تو جیسے ہی پیغمبر نے فرمایا فقام رجلن من المنافقین ایک منافق کھڑا ہو گیا اس نے کہا وَكَيْفَ ذَاكْيَا رَسُولَ اللَّهِ یہ کیسے ہو سکتا it's impossible وَقَدْ رَمَامِتْ یعنی سِرْتَ الرَّمِيمَا آپ تو سڑگل گئے ہوں گے آپ تو بولیے بھوسا ہو گئے ہو گئے علیہ عزباللہ منافق نے کہا پیغمبر نے فرمایا کَلَّا حَرْجِز اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ لُحُومِنَا عَلَى الْأَرْضُ اللہ نے ہم لوگوں کے گوشتوں کو زمین کے لئے حرام قرار دیا ہے نہیں فرمایا میرے گوشت کو نہیں فرمایا میرے اور میرے اہلِ بیت کے گوشت کو کیا فرمایا حَرَّمَا لُحُومِنَا عَلَى الْأَرْضُ زمین کے لئے ہم لوگوں کے گوشتوں کو مطلب چاہے ہم تم باہر کے ہی کیوں ہو نہ ہو خالی اہلِ بیت کی بات نہیں ہے حتی یزیدی فوج میں بھی ہو اور اگر توبہ کر کے ہمارے ہو جاؤ تو تمہارا جسم بھی سلامت رہے گا حرکی داستان سلامہ آدھور محمد اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ عَلَى الْأَرْضُ عَلَى الْأَرْضُ اب یہاں آگئے آپ اب وہ وقت نہیں ہے چلیے جلدی سے سناتا ہوں میں آپ کو سلامہ آدھور محمد اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ تو یہ منافقین کا نظریہ ہو گیا وہیں سے لے کر کے اب چاپ لوس حکام کی ایک کا سن لیجی آپ فتوہ بھی سر آئی سے لوگ دیتے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں ہے پڑھا لکھا آدمی جلدی فتوہ نہیں دیتا اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے ایک صحابی تھے انوان بسری ان سے فرمایا وَحْرَ بِالْفُتِّيَةِ مِنَ الْفُتِّيَةِ فتوہ دینے سے ایسا بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو پھر فرمایا خبردار اپنے کاندے کو پبلک کے لیے پول مت بناؤ مراجع کرام بھی ہمارے جب فتوہ دیتے ہیں تو نیچے جملہ لکھ دیتے ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْصَوَا یہ بھئیہ ہماری سمجھ میں آیا ہے بقیہ خدا بہتر سمجھتا ہے ہے نا لیکن جو جتنا بڑا جاہل اتنا بڑا فتوہ سلوات برمحمد آجا اب پہلے جہالت سن لیجئے اگر اردو میں لکھ دیا جائے ہے یہ زبرزیر نہ ہو تو ہم کو پتا ہے کہ نہیں کہاں ہائے پڑھیں گے کہاں ہی پڑھیں گے تو یار زبرزیر تو لگا انہیں کہہ اس سے کیا ہے ہماری لینگویج ہے ہے نا یہ عربوں کی لینگویج تھی نا ایک صاحب بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے اور وہ کیا ہیں گورنر ہے گورنر جو ہوتا تھا اس زمانے میں وہی امام جماعت ہوتا تھا وہی امام جماع ہوتا تھا وہی ایک سپوکس پرسن ہوتا تھا اسلام کا اس شہر میں گورنر صاحب کا حال سنیے پہلے پڑھ رہے تھے قرآن جناب نوح والی آیت تو وہ لڑکا بھاگ رہا تھا بھیا بیٹا بابو چلے تو جناب نوح نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی پالنا ہے میرا لڑکا تو خدا نے کہا یا نوح انہو لئیس من اہل اس کے بعد انہو یہی تو پھسا انہو امالون امالو امالا یار اس کو پڑھا کیسے جائے گا گورنر صاحب نہیں پڑھ پائے سنا رہا ہوں تو فبعثا حرسیا ایک سپاہی کو بھیجا جاؤ کوئی مولانا لیاؤ بڑھی اقاری بتایا یار اس کو پڑھنا کیسا ہے ہو گیا بھئی علے کے آیا جب تک وہ علے کے آیا تب تک حجاج اٹھ گیا تھا غور کر رہے ہیں جا کے اس نے کہا صاحب مولانا صاحب آ گئے ہیں ان کا جیل میں ڈال دو یہ حال ہے آپ کے اسلام میں جن کو اقتدار ملا چھے مہینہ بچارہ وہ پڑھا راجیل میں آپ غور فرمار ہیں ایک دن خود تہلتا ہوا گیا تو مشہور آدمی تھے خیریت آپ کیسے کہ لگے لو کے لڑکے کے چکر میں ہیں گے یہاں آزاد کرو بھئی آزاد کرو اور فرمائے آپ نے جس آدمی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اب وہ فتوہ دے رہا ہے وہ فتوہ سنیے پھر واپس آتا سلوات بھر تو نہیں ہو رہے ہیں سر تو اب کہتے ہیں خطب الحجاج اور یہ روایت کسی شیعہ کتاب میں نہیں اس میں انہوں نے لکھا ہے اس بات کو روشیہ نہیں ہے کہتے ہیں کہ خطب الحجاج بالکوفہ حجاج کوفے میں تقریر کر رہا ہے فذکر الذین يزورون قبر رسول اللہ بالمدین بات نکل آئی ان لوگوں کی جو مدینے گئے تھے رسول اللہ کی قبر مبارک کی زیارت کو اب سنیے آپ فتوہ اس ملعون کا کہتا ہے تبل لہم اللہ کی مار ان سب پر کن سب پر ریاض بھائی جو رسول اللہ کی قبر مبارک کی تبل لہم اللہ کی مار سب پر ان سب پر انما يطوفون باعوادن دیکھیں وہی منافق والی بات یہ کہہ رہا انما يطوفون باعوادن ورمت بالی باہی زبگئیں سڑی گلی لکڑیوں اور ہڈیوں کا تواف کرنے علیہ عزب اللہ حل تافو کب آدمی چاپ نوسی میں کتنا گل سکتا ہے چند دن کی گورنری کے چکر میں کتنا زلیل اپنے کو کر کا شوق وہاں کی ہو جاتے ہیں سڑی گلی ہڈی اور لکڑی تواف کرنے کیوں نہیں امیر المومنین عبد الملک کے قصر کا تواف کرتے حد حد تو اب ہو رہی ہے ان سب وں کو پتا نہیں ہے خلیفہ اپنے رسول سے افضل ہوتا ہے حد ہو گئی نہیں ہو گئی بولی ہے یہ ایک طرف یہ ہے نظریہ منافق حکام اور وہ سسٹم ابھی تک چلا آرہا ہے ایک لائن یہ ہے قرآن عرض کر چکا آپ شاید اب نہ سمجھ پائیں لیکن آگے سے انشاءاللہ یہ بات ختم ہو جائے گی پھر مزا آئے گا آپ کو سلوات برن اللہ ہے نا حکام منافقین جو آج تک چل رہا ادھر والی قرآن دوسرا کیا رسول اللہ نے اپنے بارے میں کیا فرمایا ایک حدیث اور سناتے چلے پیغمبر نے فرمایا منزارنی بعد موتی کمن حاجر علی فی حیاتی جس نے میری زیارت کی میرے مرنے کے بعد گویا وہ زندگی میں مجھ سے ملنے آیا ہے یہ رسول اللہ فرما ہو گئی بات تو اب یہ ہو گیا پیغمبر کا اہل بیعت میں ایک بات صرف کہوں گا سب کی نہیں اہل بیعت میں بھی جناب فاطمہ سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا نا پیغمبر کی ذات کو بیٹی سے زیادہ کون سمجھے گا کہتے ہیں کہ بی بی آتی تھی پیغمبر کی قبر مبارک پر اور خاک اپنی مٹھی میں لیتی تھی آنکھوں سے لگاتی تھی اور وہی صبت علیہ والا جو مرسیہ پورا ہے اس میں کہ یہ شعر پڑھتی تھی بابا بابا جس نے آپ کی قبر کی خاک سونگ لی بابا اس کو دنیا کوئی خوشبو سونگ نے کی ضرورت نہیں نہیں لوں گا بخت تو یہ اہل بیت آئیے صحابہ صحابہ مظلوم ہیں بہت مظلوم ہیں جیسے رسول اللہ مظلوم جیسے اہل البیت علیہ السلام مظلوم ویسے ہی بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالی مظلوم ایسی ایسی مصیبتیں برداشت کی ہیں ان صحابہ کرام نے ان کا کوئی نام نہیں جانتا اور جو تھوڑا سا نیتا ٹائپ ہو گئے ان کو سب جانتے ہیں تو یہ مظلومیت ہے کہ نہیں ہے صحابہ کی کوئی میں سے ایک بہت عظیم صحابی سلوات ورمحمد سنی نام کیا ہے ان کا جناب ابو عیوب انساری ابو عیوب کون معلوم ہے جب رسول اللہ نہیں وہ شاید بیٹھنے آئے ہیں یا باٹنے آئے ہیں باٹنا تو ہم روک جائیں کوئی دکتہ باٹ لیجئے پڑھیں ہاں سلوات برمحمد نہیں بھائی وہ ہوتا کیا ہے ہم نے دیکھا پٹنا وغیرہ باٹنے میں دشواری ہوتی ہے تو پہلے رکھ دیتے ہیں لوگ لیکن اب اگدم مسائب کے قریب تھوڑی یہ کام ٹھیک ہے چچا سلوات برمحمد جو آدمی مجلس پڑھتا ہے اس کو اس کی نزاکت کا پتہ ہے آپ نے پتہ نہیں غور کیا کیا اب ہم یہ جو ہمارے بھائی ہیں ایسے ان کو دیکھ کے پڑھنے لگے پتہ بلکل پچ کی طرح ہے مجلس ذرا سا بارش ہوگی زیرو پہ آؤٹ ہوں گے اس کا لحاظ ہونا چاہیے سلوات برمحمد ایک اور سلوات ہر بڑا آدمی چاہتا ہے مدینہ میں رسول اللہ ہمارے یہاں آجائیں پیغمبر نے فرمایا میں کسی کہا نہیں جاؤ رہا میری سواری خدا کی طرف سے معمور ہے یہ جہاں رک جائے گی میں وہاں اتر جاؤں گا جہاں رک جائے گی وہاں قیام کروں گا پورا مدینہ ٹہلتے 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 موسی رضا حضرت کی اٹھنی کہا آکے رکھی ابو عیوب کے گھر جناب ابو عیوب کی والدہ زندہ تھی نے یہ سن کے بڑے بڑے لوگوں کو ملینرز کو چھوڑ کے رسول اللہ ہماری آگئے ہیں تو لگی رونے ابو عیوب نے کہا امہ یہ تو خوشی کا مقام ہے گریہ کیوں کہ بیٹا اسی لئے تو رو رہی ہو کہ اب جو اتنی بڑی خوشی آئی تو آنکھوں میں بینائی نہیں آپ سنیے اب جس کے لئے جو چاہیے بیان کر دی لیکن یہ ہے تاریخ میں رسول اللہ کھڑے ہو گئے اللہ میں ابو عیوب کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک ابو عیوب کی ماں کی آنکھوں کی بینائی پلک نہیں یہ موجزہ پہلا ہوگا معمولی چیز ہیں ابو عیوب انساری اب مروان کا نام سنا ہے نا اوہ نے کہا نا حکام کو دیکھئے اور صحابہ کو دیکھئے ادھر یہ دونوں چیز ہیں مروان مسجد پیغمبر میں داخل ہوا کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی قبر پیغمبر پر اپنا رخصار رکھے گڑڑا رہا بیچے سے بیٹا پہچان پائے نہیں کون ہے یہ تو اپنے پاور کے زوم میں ہڑکا لیا اے اتدری ما تس نا پتا ہے کیا کر رہے ہو اب جو سر اٹھایا فائدہ ہوا ابو عیوب معلوم ہوا کوئی اور نہیں جناب ابو عیوب انساری جیزے اس نے کہا پتا ہے کیا کر رہے ہو ابو عیوب نے سر گھم کہا ہاں پتا ہے نعم جیتو رسول اللہ ولم آت الحجار میں نبی کی بارگاہ میں آیا ہوں پکھر پوجنے نہیں آیا ہوں ایک ہوا دو ہوا جناب فاطمہ کا سن لیا بس ختم کیا جناب بلال ہے یہ پیغمبر کی زندگی میں ان کے پاس معزن کی پوسٹ تھی ہینا ایک دن روایت کہتی ہے کہ چلے گئے تھے چھوڑ چھوڑ کے جب مدینہ آتے تھے تو پیغمبر کی بارگاہ میں جاتے تھے روتے تھے یو مر رگو وجہ اور اپنا چہرہ رسول اللہ کی قبر مبارک پر اہل بیت صحابہ ہو گیا ایک چیز اور لے لیجی علماء صلوہ محمد جلد ہمارے علماء الحمد اللہ سب کا نظریہ ایک ہے اس مسئلے میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن جو ہمارے دوسرے بھائی لوگ ہیں ان کے یہاں چار بڑے ہیں جن کو امام کے حد تک پہنچایا گیا ہے جناب ابو حنیفہ جلدی جلدی مالک ابن انس احمد ابن ہمبال محمد ابن ادریس الشافعی چار ہے نا اس میں ایک امام ہے جن کا نام ہے مالک ابن انس مسجد پیغمبر ہے مالک کے زمانے میں خلیفہ تھا منصور دو منٹ رکھئے جلدی جلدی سنا دوں قرآن نے پیغمبر سے بات کرنے کا ان کے پاس اٹھنے بڑی اٹھنے کا قرآن نے باقاعدہ سلیقہ سکھایا نمبر نمبر ایک قرآن کہتا ہے خبردار لا ترفع اسوات فوق صوت النبی اے خبردار ہوا نبی سے ہونچی آواز میں بات مت کرنا کیا ہوگا ورنہ سارے عامال برباد ہو جائیں ایک کا ثواب نہیں ملے نمبر ایک نمبر دو قرآن نے ان لوگوں کی مذہمت کی ہے بے اقوف کہا ہے جو پیغمبر کو چلا کے پکارتے تھے یا رسول اللہ جو آپ کو کمروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں مطلب یا رسول اللہ ان کے پاپ بھیجا نام بھی کوئی چیز نہیں ہے اس کے بعد قرآن نے مدھا کی ہے ان لوگوں کی جو نبی سے سلو بولتے ہیں وہ لوگ جو ہوا نبی کے پاس آکے دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں تو یہ قرآن نے ہم کو اس وقت گائیڈ لائن دی ہے کہ تم کو رسول اللہ بھی بارگاہ میں کیسے رہنا ہے چیخ نہیں سکتے پکار نہیں سکتے آواز بلند نہیں کر سکتے سمجھ گیا یہ سارے وہ گئے اب وہاں مسجد پیغمبر یہ قبر پیغمبر ہے مسجدی میں تو گئے ہیں جو لوگ دیکھا یہ کوئی بات بحث ہو گئی منصور تیز تیز بولنے لگا عالم اس کو کہتے سمجھ گیا مالک ابن انس نے ٹوپ دیا خبردار اس مسجد میں ہونچی آواز بات مت کر مالک ابن انس نے ٹوکا کس کو اور اس کے بعد یہ جو مہینے آیتیں سنائی ساری آیتیں مالک ابن انس نے منصور دوانی کو سنائی اور اس کے بعد قبل اس کے کہ وہ کچھ اعتراض کرے کہ مر گئے ہیں کہ سکتا ہے نا پہلے ہی کہ اور سن انہ حرمت حی میت حی رسول اللہ کا احترام آج بھی بائی صحیح ہے جیسے زندگی مطال یہ کس کا جملہ ہے مالک ابن انس کا آپ کے علماء میں نہیں ہے یہ انہوں نے کہا جب آج ہی پتہ آدمی جب بور ہوتا ہے نا تو بات گھمانے کے لئے تو کچھ نہ کچھ سوال کر آج حضور یہ بتائیے تو حضور سے ان کو مسئلہ نہیں پوچھنا ہے چکر یہ ہے کہ جو بوریت ہوئی ہے اس کو بیٹا محسوس کرتے نہیں کرتے تو اب بھرے مجمع میں مالک ابن انس نے ٹوپ دیا بور تو ہوگا تو منصور نے کہا صاحب یہ بتائیے سرکار یہ بتائیے مالک صاحب پیغمبر کی طرف روح کر کے دعا مانگیں یا قبلے کی طرف مثلا یہ قبر پیغمبر ہے یہاں کھڑے ہے قبلہ ادھر ہے تو اب ہم ادھر روح کر کے دعا مانگیں یا پیغمبر کی طرف پیٹ کر لے قبلے کی طرف سنیے گا یہ شیعہ علم کی بات نہیں ہے مالک ابن انس نہ کہا سنو اے خلیفہ منصور لا تصرف وجہت عن رسول اللہ خبردار رسول اللہ کی طرف سے چہرہ مت پھرانا بل استقبل و استشفع بہ بلکہ نبی کی طرف روح کرو ان سے طلب شفاعت کرو فہنہو وسیلت ووسیلت ابی آدم الہ یوم القیامہ اس لیے کہ صرف تمہارے نہیں ہیں تمہیں اب آدم کے بھی یہ قیامت تک کے لیے وسیلہ ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے اب وہی آیت انہوں نے پڑھ دی جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس آیت سے آپ عدالت کیسے ثابت نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا اگر وہ آپ کے پاس آجاتے فستغفر اللہ رسول آپ کے پاس آکے استغفار کرتے ہمار رسول بھی ان کے لئے استغفار کر دیتا لغجد اللہ توبہ وررحیم تب دیکھتے کہ اللہ کتنا مہربان ہے توبہ قبول کرنے والا ہو گئی بات قرآن رسول اللہ اہل بیت صحابہ علماء ہے نا منافق اور حکام تب سے ان کی پیروی کرتے کرتے آج تک یہ دونوں چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی حبتہ آپ کو کرنا ہے کہ منافقوں کے نظریے کو اپنانا ہے یا قرآن اہل بیت کے نظریے کو اپنانا بس ایک مومنہ کے عیسال سواب کی مجلس ہے دو جملے مسائب کے اور ختم دعا ایک بات توجہ فرمائی آگا جب تک رسول اللہ زندہ تھے نا کسی مائی کے لال میں دم نہیں تھا بی بی کے گھر کی طرف نگا اٹھا کسی میں ہمت نہیں تھی رسول اللہ کی بی گھر کی طرف ترچی نگا لال دے یا رسول اللہ فریاد ہے یا رسول اللہ فریاد ہے ادھر آنکھ بند ہوئی پیغمبر کی نبی یا آپ کو پتا ہے کتنا کریم ہے میرا نبی کتنا رحیم ہے میرا نبی فرشتہ آیا جابیل نام ہے اس کا کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے پہاڑ دبا کے ختم ہو جائیں پیغمبر نے فرما نا اللہ نے مجھ رحمت بنا کے جائے جو نبی اتنا کریم ہے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے دروازے پر یہ لوگ آگ لیتے آئے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے دروازے پر یہ لوگ لکڑیاں لیتے آئے اور یہی نہیں کہ صرف آگ لگا دی گئی جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا ایک شخص آگے بڑھا اور دوڑ کے اتنی زور سے پیروں سے دروازے پہ دھکا مارا ہے کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے امیر المومنین علیہ السلام کے بولیے جناب فاطمہ کے سینے پہ لگا پیچھے دیوار ہے سامنے دروازہ ہے درو دیوار کے درمیان پس گئے میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا بطور روایت نہیں دیکھا لیکن ایک بہت بڑے عالم ان کا مرسیہ ہے سر کتنا بڑا عالم شہر نہیں کہے گا جب تک روایت میں نہیں ہوگی وہ کہتے ہیں ان کے مرسیہ کا ایک شیر ہے میں کیا بتاؤں تم لوگوں کو کیل کا قصہ کیا ہے اس سینے سے پوچھو سمجھے آپ اس سینے میں وہ کیل گر آئی ہے مطلب شاید یہ ہے کہ جب دروازہ اکھڑ کے بی بی کے سینے تو شاید دروازے میں کوئی تیل تھی جو بی بی کے سینے ہو کچھ دیر تک ان لوگوں نے دبائے رکھا کون بتائے گا کتنی تکلیف ہوئی شہزادی کو کون بیان کرے گا یہ لوگ گھر کے اندر داخل ہو گئے بس تمام یہ لوگ گھر کے اندر داخل ہو بی بی جیسے ہی درو دیوار کے در میان سے نکل پائیں اپنا درد بھول گئے اپنا درد بی بھول آن کے ممیر المومنین کے سامنے کھڑی ہو گئی اب مت پڑھو وسیع حسن کیا ہوا کیوں یہ محبان رسول ہیں یہ عاشقان رسول ہیں اس میں کتنے ایسے ہوں گے جن کی رگوں میں فاطمہ کا خون ہے پتہ نہیں برداشت کر پائے لگر میں پڑھوں گا کیوں زبردستی کرتے ہو کہ نہیں پڑھوں گا بچوں کو پتہ کئی سے چلے گا کیا ہوا بس آخری بات کہتے ہیں جیسے بی بی درو دیوار کے درمیان سے نکل پائیں آن کے دو طرح کی روایت ہے سن لیجی اور تمام ایک شخص ہے جس کا نام اس ملعون کا ہے کنفوز کنفوز کے ہاتھ میں کوڑا تھا اتنی زور کا کوڑا بی بی کے بازو پر مارا کہ وہ لپٹ گیا کہتے ہیں جیسے لوگ بازو پر کالا تعویز بھاتے ہے لہ پویز بی بی کے بازو سیاہ پر گیا بعض تو یہاں دکھ کہتے ہیں کہ پھوڑے ٹائپ کا ہونے تھا جو زندگی بر ٹھیک نہیں ہوا یہ ایک روایت اور دوسری تمام آکے جیسے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے سامنے سینہ سپر ہو لے ایک ملعون نے تلوار نکال لی تلوار کے دستے سے بی بی کے شکم مبارک پر اتنی زور کی ضرب لگائی کہ شہزادی کی چیخ نکل گئی یا فضت خدینی لقد سقطت ما فی آشائی فضا مجھے پکڑ لو فضا مجھے سہارا دے دو فضا میرا بچہ مر گیا اتنے مولا کی چیخ ادرکی مولاتکی فزا دول اپنی بیبی خمد وسیعلم الَّذین بلگو ایم القلب ينقلب انا للہ و انا راجعون میں بھی پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ بھی دہرائی مرحومات عیسی لی ثواب کی نیت سے اللہ صل علیہ محمد و آل محمد اللہ صل علیہ محمد و آل محمد اللہ صل علیہ محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اذن السراط المستقیم سراط الذین نعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظلین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کف والآحاد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کف والآحاد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ آحاد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کف والآحاد كذلك اللہ ربنا صدق اللہ العلي العظیم اللہ صل محمد وآل محمد اللہ صل على محمد وآل محمد اللہ صل على محمد وآل محمد وآل وآل فرج هم وحشر نا معا هم محمد فرور دگا رہا اس سور حمد وطوحید وصلوات اور اس مجلس عزا ذکر رسول اللہ اور امام جناب فاطمہ کا ثواب مرہوم محتاب جہاں بنت شہن شاہ حسین صاحب کی روح تک پہنچا ان کے جناہ تو بخش جوار معصومین میں جگہ ترہم پھلنے والے تیرہ اللہ کے احسان تیرہ اللہ کرم حیث تو نے توفیق عطا فرمائی یا اللہ مرتے دم تک اس توفیق کو سلب مت فرمانا آئی وآخر دعوانا ان الحمد اللہ رحم بل آم بل خی ... موسیقی